بسم اللہ الرحمن الرحیم جانا اور اس کے بعد پھر وہاں خطاب کرنا اور پہلے بھی بیان آنا کہ جیت جو پی ایم ایلین کی ہوئی ہے یہ جیت جمہوریت کی ہوئی ہے جمہوری قوتوں کی ہوئی ہے جمہوری عمل کی ہوئی ہے اس کا کیا مطلب ہے جمہوریت کی بات کی جائے تو جمہوریت کی ہی کئی جماعتیں ابھی احتجاج کر رہی ہیں جس کے اندر سے ایم کی ایم بھی ایک ہے اور کراچی میں احتجاج چل رہا ہے سندھ میں بھی بہت سادہ کشیدہ صورتحال نظر آتی ہے چاہے وہ اندرونے سندھ کی بات کی جائے یا پھر جو وہاں کے اربن ایریاز ہیں وہاں کی بات کی جائے سب سے پہلے سیاسی صورتحال کو زیر بحث لائیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل ٹائٹ خالد مقبول صاحب فارمر گورنر ہے پنجاب کے جنرل صاحب بہت شکریہ ایک تو آپ نے جوئن کیا سیکنلی سیاسی پارہ چڑھتا جا رہا ہے جنرل صاحب لگتا ہے کہ کشمیر کے اندر وہاں پہلے تو پی ایم ایلین کی اتنی بھاری اکثریت سے جیت ہونا اور اس کے بعد پھر باقی سیاس کہ کسی بھی جمہوریت میں الیکشن جو ہوتے ہیں وہ جمہوریت کا اصل پرتو یا مذر ہے اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جو آزاد کشمیر کے الیکشن ہیں وہ ہماری سیاست میں ایک بہت مصبت پیشرفت ہے اور اس کا نتیجہ پی ایم ایلین کے لیے ان کے اعتماد کے لیے اور آپ اوڈیشن کی پارٹیوں کی اعتماد پر اس کا منفی اثر کے لحاظ سے یہ بہت اہم ہے میں نے خیال میں آزاد کشمیر کے الیکشن کے بعد اور یاد رکھی کہ آزاد کشمیر کے الیکشن پچھلے کئی سالوں سے آہستے آہستے پاکستان کا الیکشن بنتا جا رہا ہے وہ تمام سیاسی جماعتیں جو پاکستان میں ہیں وہ اب آزاد کشمیر میں آپ کو نظر آتی ہیں ایسا جمہوریت کشمیر میں نہیں ہے وہاں کی سیاست میں وہاں کی خالصتن پالسی پارٹیوں جو ہیں اس کا بہت اثر رسوخ نیشنل پارٹیوں کا نہیں ہے وہاں مقامی پارٹیوں کا ہیں جبکہ آزاد کشمیر میں جو پاکستان کی پارٹیاں ہیں وہ آپ کو ایسے ہی نظر آتی ہیں جیسے پاکستان میں نظر آتی ہیں اس لحاظ سے آزاد کشمیر کی الیکشن جمعے کسی نہ کسی انداز سے پاکستان کی الیکشن بھی نظر آتے ہیں تو اس کی وجہ سے مسلم لیگ این کا اعتماد بڑھے گا پاکستان میں جمہوریت مضبوط ہوگی اور جو ہر آدمی کہہ رہا تھا کہ یہ اب حکومت گرنے والی ہے یہ جو مفروضہ ہے اس کے اوپر اب question mark کھڑے ہونے شروع ہو جائیں گے لیکن at the same time بہت ساری جماعتیں یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے ہم ان الیکشن کو نہیں مانتے پیپلز پارٹی بھی یہ کہہ رہی ہے اور historically ہم دیکھتے ہیں کہ جمہوریت کشمیر کے آزاد کشمیر کے اندر فیڈرل حکومت جو ہوتی ہے وہی کشمیر کی حکومت بناتی ہے تو کیا کوئی واقعی میں manipulation کا کوئی situation ہوتی ہے یا کوئی فیڈرل مشینریز استعمال کی جاتی ہے لیکن ہر جگہ کا election جو ہے اس کی اپنی نویت ہوتی ہے یہ بات درست ہے کہ پاکستان میں جو چاروں صوبوں کے علاوہ گلگت بلدستان کا election ہو یا ادھاد کشمیر action ہو تو وفاقی حکومت کا وہاں پر اثر رسول تو بہت ہوتا ہے کیونکہ تمام جو پیسے ملتے ہیں فنڈنگ ملتی ہے وہ وفاقی حکومت دیتی ہے لیکن یہ کہہ دینا کہ ہمیشہ سے جو وفاقی حکومت ہوگی وہی ادھاد کشمیر میں election جیتے گی یہ درست نہیں ہے کیونکہ اب ادھاد کشمیر کے عوام باشعور ہیں یاد رکھئے گا وہاں کا تعلیمی میار پاکستان کے تعلیمی میار سے عمومی طور پر بہتر ہے وہاں کا ووٹنگ ٹرناؤٹ بھی اچھا ہے اور وہاں کی سیاست میں لوگ بہت جلچسپی لیتے ہیں تو پاکستان میں جب بھی election ہوتے ہیں اعتراضات تو ہوتے ہیں لیکن اب اس طفح فوج وہاں کے election کو monitor کر رہی تھی میڈیا بہت زیادہ وہاں پر موجود تھا تو میرے خیال میں یہ election ایک credibility کے لحاظ سے تو ایک موضوع ان کو action قرار دیا جا سکتا ہے اور میخلا میں ماننا پڑے گا کہ اس election میں PMLN کی مقبولیت جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے اور ادھاد کشمیر کے لوگوں نے PMLN کو یہ حق دیا ہے کہ ان کی جماعت اضافہ کشمیر میں حکومت سازی کر رہی تھی موضی صاحب وہ نعرہ جو پیپلز پارٹی لگا رہی تھی وہ موضی صاحب سے کنیکٹ کر رہے تھے نواز شریف صاحب کو کہہ رہے تھے بڑے دوست ہیں بڑا انہوں نے اس کو ایڈورٹائز بھی کیا اس چیز کو وہ نعرہ کیا دھرا کا دھرا رہ گیا کیا کشمیریوں نے اس کے اوپر کان نہیں دھرا یا کوئی اس کے اندر صداقت نہیں پڑ لیکن میرے خیال میں پاکستان میں سیاست کئی لیئرز میں چلتی ہے کئی جگہوں پر ڈیویلپمنٹ لوگ دیکھتے ہیں کہ کس پارٹی نے ڈیویلپمنٹ زیادہ کی اس میں میرے خیال میں حکومت کو زیادہ اس میں کریڈٹ ملا ہے لوگ پھر دیکھتے ہیں پالیسیز بھی دیکھتے ہیں لیکن یہ بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ نعرے کون لگا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے نعروں کو ابھی پاکستان میں مقبولیت اس لئے نہیں مل رہی کہ ان کی اپنے جو پانچ سال وفاقی حکومتیں گزرے اور اس دفعہ جو سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت کی کارکرتگی ہے میرے خیال میں وہ عوام میں اس کی مقبولیت بہت کم درجے کی ہے اس لئے پیپلز پارٹی کے ایسے جذباتی نعروں پر لوگ بہت زیادہ کان نہیں دھرتے اور کشمیر کے اوپر میں سمجھتا ہوں پاکستان کی کوئی بھی جماعت ہو وہ کشمیر کی کاؤز سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی اس لئے پرائمیسٹر نے آ جا کر مظفر آباد میں جو جمعین کشمیر کی صورتحال ہے اس کے اوپر پاکستان کا موقف جو ہے اس کو بڑے وعدہ طور پر پیش کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بعض جگہوں پر مسلم لیگ این کی جو ہندوستان کی طرف پیشرفت یا پالیسید ہیں بعض جگہوں پر اس کے اوپر تنقید ہوگی لیکن یہاں پر میرے خیال میں وہ جو تنقید تھی اس کو لوگوں نے قبول نہیں کیا خالد صاحب جو کئی واقعات ہو جاتے ہیں کشمیر کے اندر جو واقعات ہوتے ہیں اس کے اوپر ہر کسی کا دل خونگے آنسور ہوتا ہے لیکن ہم جتنی تیزی سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے بیان ہے وہ نہیں آتے ہیں ایسا کیوں یہ ہر حکومت کا اپنا انداز ہوتا ہے میرے خیال میں یہ حکومت کی زیادہ جو نظر ہے زیادہ زور ڈیولپمنٹ پر ہے اور وہ فورن پالیسیز ایشیوز خاص طور پر یہاں پر قومی مفادات پر ایک سخت رویہ لینا چاہیے اس معاملے میں شاید مسلم لیگ این کا نکتہ نظر باقی پارٹیوں سے مختلف ہے یہ وہ پارٹی ہے جو سمجھتی ہے کہ ڈیولپمنٹ تیارت کے ذریعے دنیا میں جو ہے بینون اقوامی تعلقات ہیں ان کو بہتر بنایا جا سکتا ہے آپ اس پر اتراز کر سکتے ہیں اس لیے میرے خیال میں پی ایم ایلن پر بعض دفعہ یہ اتراز اٹھایا جاتا ہے کہ ہندوستان کے بارے میں پی ایم ایلن کی پالیسیز جو ہیں وہ قومی جو جذبات ہیں اس کی ترجمانی نہیں کرتی لیکن اب ان کو احساس ہوا ہے اس لیے پرائیم ایسٹر نے آج جا کر مظفرہ باد میں کشمیر کے بارے میں خیال صاحب اس کے بارے میں بات کریں گے کہ کیا احساس دیر سے تو نہیں ہو گیا کیا بہت دیر تو نہیں ہو گی اس کے اوپر کوئی جواب دینے میں یا کوئی بیان دینے میں جانے بریک کی طرف بریک کے بعد واپس آئیں گے اور قومی سیاست میں جو گرمہ گرمی ہیں اس کے بارے میں ڈسکشن کریں گے اور سیاسی گہمہ گہمی کی بات کر رہے ہیں تو پھر کشمیر سے کراچی تک کچھ سیاست کا پارہ ایسا ہائے ہوا ہوا ہے ایسا چڑھا ہوا ہے کہ کراچی میں بھی ابھی صورتحال کچھ تھمنے کا نام نہیں لے رہی خالصہ جس طریقے سے کراچی میں آپریشن جاری ہے آپریشن پہ پہلے بھی بڑے تحفظات تھے ایمکیو ایم کے تو پہلے ہی تھے اور آج بھی ایمکیو ایم ابھی احتجاج کر رہی ہے اپنے کچھ اہم رہنماوں کی گرفتاری کے اوپر تو کیا کوئی بھی رہنما اگر کوئی غلط کام کرتا ہے اس کی گرفتاری ہوتی ہے تو اس طریقے سے احتجاج کر کے پریشر دے کر اس چیز کو نلیفائی کیا جا سکتا ہے دیکھیں شاید میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ جب کراچی میں رینجرز کا آپریشن شروع ہوا تو تمام بڑی جماعتوں کا خیال یہ تھا کہ چھوٹے چھوٹے لوگ پکڑے جائیں گے خصوصا جو مذہبی دہشتگرد ہیں وہ پکڑے جائیں گے باقی پارٹیاں اپنا کام اسی طرح کرتی رہیں گی اور پاکستان کی سیاست کا یہ بھی ایک اصول ہے کہ جتنے بڑے بڑے سیاستدان ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ قانون سے بالاتر ہیں وہ اپنے ازاتی مفاد کے لیے جو کر لیں وہ درست ہے جبکہ اس دفعہ فوج نے اور رینجرز نے بہت واضح واضح طور پر کہا تھا کہ ہم کسی سیاسی مسئلہ کے تحت کام نہیں کر رہے ہیں ہم دہشتگردی خلاف اور مجرموں کے خلاف کام کریں گے چھوٹا یا بڑے آدمی بیچ میں آئے گا ہم اس کے لیے کوئی ایکسپشن جو ہے نا وہ کریٹ نہیں کریں گے ہوا یہی ہے کہ اب کراچی میں پیپلز پارٹی کے بڑے لوگ اب رینجرز کی کاروائی کے زد میں آ رہے ہیں ایمکیو ایم کے لوگ بھی اس زد میں آ رہے ہیں اور قانون کے ہاتھ اس تک پہنچ رہے ہیں اب بڑے لوگ ہیں یہ اتجاج کرتے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ ساری کروائی چھوٹے لوگوں تک ہو جبکہ رینجرز والوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ہم نے دہشتگردی کے خلاف یا جرم کے خلاف جتنے ثبوت دی ہیں اس میں ہمیں لنک نظر آتے ہیں آپ تک جاتے ہوئے ایمکیو ایم کے کیسز میں جتنے ان کے لوگ پکڑے گئے ہیں ٹارگٹ کلنگ میں رو کے ساتھ تعلقات میں ان سب نے بتایا کہ ہماری ہمارے کچھ لیڈر ہمارے ساتھ منسلک تھے اس طرح پیپلز پارٹی کے جو لوگ پکڑے گئے ہیں ڈاکٹر آسم کے کیس میں اس میں لنکس ان کے ساتھ ملتے ہیں ان پارٹیوں کا خیال یہ تھا کہ دباؤ ڈالیں گے رینجرز کے آپریشن ایکسینشن نہیں دیں گے رینجرز پیٹ سے ہٹ جائے گی تو آرمی کا قوم کے ساتھ ایک کمیٹمنٹ ہے کہ ہم نے دہشت گردی کو ختم کرنا ہے آمن کی صورتحال کو بیتر کرنا ہے میرا نہیں خیال کہ یہ ٹیکٹس چلے گی یہ دو چار دنے کے لیے چلے گا لیکن دیکھیں عوام اس وقت پیچھے کھڑی ہے فوج اور رینجرز نے جو اچھا ہی لائے ہیں اس کے پیچھے کوئی سیاسی جماعت اب ان آپریشنز کو ذاتی مفاد کے لیے رکوا نہیں سکتی پھر یہ احتجاج کی ویلیو کیا رہی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی رکوا نہیں سکتا تو پھر احتجاج کرنے کا کیا مقصد صرف یہ ہے کہ پریشن ڈالا جائے یا بیچارگی شو کی جائے کیا مقصد ہے دیکھیں اس کا بنیادی مقصد تو یہ ہے کہ پریشن ڈالا جائے ایک کمزوری ہے جو آپریشن ہمارا سن میں ہو رہا ہے وہ کمزوری یہ ہے کہ سارے آپریشن کی قیادت فیڈل گورنمنٹ کو کرنا چاہیے تھی صحیح کیونکہ رینجرز نے بہت حد تک اپنا کام کر لیا ہے دہشت دردوں کو پکڑ لیا مار دیا ان کو کوٹ تک لے گئے اب اس ساری مہم کا ایک سیاسی نتیجہ نکلنا چاہیے وہ سیاسی نتیجہ کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کو کہے کہ ہم گورننس کے اوپر اعتماد رکھتے ہیں ہم لوگ اچھی گورننس دیں گے ایم کیوں کہے ہم سیاست اعتماد رکھتے ہیں ہم وائلنس کو ہمیشہ کے لیے ریجیکٹ کرتے ہیں فیڈل حکومت بیٹھ کر ان لوگوں کے ساتھ ایک سمجھوتہ کریں کیونکہ فیڈل گامن وہاں نظر نہیں آتی گو کے انٹیلے میریسٹر نے کہا ہے کہ اگر سندھ حکومت رینجرز کا منڈیٹ نہیں ایکسٹینڈ کرے گی تو ہم اس کو بڑھا دیں گے لیکن جس بھرپور طریقے سے اس آپریشن کی قیادت کرنی چاہیے اس طریقے سے قیادت نہیں ہو رہی بہرحال میرے خلال میں پیغام لوگوں کو یہ جانا چاہیے کہ ایم کیو ایم اور سندھ کی اور پیپلز پارٹی کی جو ناراضگی ہے اس کی وجہ سے یہ آپریشن نہیں رکھے گا اس کی بڑے وجہ یہ ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ آپریشن اپنے منطقی انجام تک پہنچے یعنی کراچی اور سندھ سے جرم کا دہشتگردی کا خاتمہ ہو لیکن دیکھیں اگر رینجرز کو اور آرمی کو سیاسی سپورٹ نہیں ملتی تو کل کو اس آپریشن کو اپنے منطقی انجام تک پہنچنے میں مسئلہ ہوگا اس لیے ضروری ہے کہ فواقی حکومت اس کا جو سارے آپریشن کا ایک انڈ ہے وہ سیاسی طور پر ہونا چاہیے آپ جس سیاسی نتیجے کی بات کر رہے ہیں ملٹری نتیجہ تو وہ کوشش جاری ہے لیکن جس سیاسی نتیجے کی بات کر رہے ہیں خالد صاحب ہمیں تو اس سے اپوزٹ چیزیں نظر آتی ہیں ہمیں ایمکیو ایم کا ایک جگہ احتجاج نظر آ رہا ہے تو دوسری جگہ ہے لڑکانہ کے اندر جس طریقے سے ہم لوگ نے دیکھا سیال صاحب کے گھر کے باہر رینجرز اس کے بعد پھر حصد گھرل کا حصد حیدرباد کے قریب تو سیاسی نتیج ہے تو کچھ نکلتا ہوا نظر ہی نہیں آ رہا ہے آپ آئیڈیل سیچوئیشن کی بات کریں آئیڈیل سیچوئیشن بنے گی کیسے دیکھیں رینجرز کی پوری کوشش یہ ہے کہ جو لوگ دہشتگردی میں برائے راز جب بلواستہ منسلک تھے ان سب کو پکڑا جائے ان کے خلاف مقدمے قائم کے جائے تاکہ دہشتگردی کا خاتمہ اس سندھ سے سیاسی پارٹیاں اس کام میں مضاحمت کر رہی ہیں رینجرز کیونکہ ایویڈیٹس پر کام کرتی ہے وہ پیشے نہیں ہٹے گی عوام چاہتی ہے کہ یہ کام ہوتے رہیں تو میرے خیال میں سندھ کی حکومت کے پاس اتنا دمخم نہیں ہے کہ وہ رینجرز کی آپریشن کو رکھوا دیں خدا نہ خاصہ رینجرز کا آپریشن رک جاتا ہے تو کراچی میں لا قانون یہ دوبارہ شروع ہو جائے گی یہی سیاسی لوگ آپ کے پاس آئیں گے کہ جناب پولیس ہماری حفاظت نہیں کر سکتی ہمیں رینجرز واپس دیں تو یہ میرے خیال میں پیپلز پارٹی فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ اور فوج کے ساتھ ایک آپ سب کے انہیں ایک ایک کمپرومائز کرنا چاہتی ہے کہ فوج کچھ لے دے کر پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ ریلیشنشپ قائم ہو جائیں فوج کسی سیاسی لے دے میں نہیں آئے گی فوج جائے گی ہم بات کر رہے ہیں کہ چیزوں کو کس طریقے سے بہتر کیا جا سکتا ہے اور کیسے چیزوں کو آگے بڑھا جا سکتا ہے تو جمہو اور کشمیر کے اندر بھی جو سیچوئیشن ہے وہ بڑی ابسرد سی ہے ایسی سیچوئیشن ہے جس کو صحیح کرنا بڑا ضروری ہے اور صحیح کرنے کے لیے پاکستان انڈیا اور کشمیر کے عوام کو اور قیادت کو ساتھ بٹھانا پڑے گا اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں کیونکہ جمہو اور کشمیر میں جو صورتحال ہے اور آزاد کشمیر میں دونوں کا موازنہ کیا جا تو بہت فرق نظر آتا ہے کلدیپ نائر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف صحافی ہیں انڈیا کے اور ساتھی ساتھ human rights activist بھی ہیں کلدیپ نائر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا کلدیپ نائر صاحب ایک جگہ ہم آزاد کشمیر میں دیکھ رہے ہیں کہ elections ہو رہے ہیں ہم جبوری عمل کو آگے بڑھا رہے ہیں دوسری جگہ جمہو اور کشمیر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں مظالم ڈھائے جا رہے ہیں میڈیا اگر ریپورٹ کرتا ہے تو مودی صاحب کہتے ہیں ہم unhappy ہیں اس situation کو compare کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ صحیح ہو رہے ہیں جو انڈیا والی سائٹ پر ہو رہے ہیں LOC کے اس پار ہو رہے ہیں نہیں نہیں جو آپ دو کی بات کرتے ہیں یہاں تو جمہوریت ہے نا وہاں کہاں آپ کے جمہوریت وہ اندر فوج روز کرتی ہے جو جس کو امپیو کو یہ کہتے ہیں پاکستان آقوبہ کشمیر تو یہ فوج انڈر ہے تو کوئی اسمبلی نہیں کو کچھ نہیں لوگ نہیں کچھ نہیں یہاں سے کہتے ہیں یہ صاحب آپ کو آنگ سے دیں گے جی کلدید حب لیکن اس وقت جس طرح جس طرح جمہو اور کشمیر میں لوگ تمام ان کے نوجوان پوری ویلی میں لوگ حکومت خلاف ابر کر آئے ہیں اور انہوں نے ہندوستان کو یہ پیغام دیا ہے کہ جس طرح ان کے ساتھ ہندوستان سلوک کر رہا ہے وہ ان کو قابل قبول نہیں ہے اور نہتے لوگ خواتین جو ہیں وہ فوج اور پولیس کے سامنے کھڑی ہو گئی ہیں تو کیا ہندوستان میں یہ احساس نہیں ہے کہ کشمیری لوگ جمہورین کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ ہندوستان کی طرف سے جو جس طرح معاملات تیہ کیے جا رہے ہیں اس سے خوش نہیں ہیں تو ہم بھی بلکل یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر کوئی اسلامی گورنمنٹ کام ہو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ جو وہاں کے عوام چاہتے ہیں وہ حق ان کو ملنا چاہیے اور لیکن میں نے جو ہندوستان کا میڈیا میں ٹی وی دیکھتا ہوں اخباریں پڑھتا ہوں آپ کی وہاں پر تو ایک ہی نکتہ نظر ہے کہ یہ لوگ دہشت کرتے ہیں اور یہ ساری مصیبت پاکستان نے پھیلائی ہے لہذا اس اعتجاج کو پہلے کچھلا جائے پھر دیکھا جائے گا کیا کیا جائے گا دیکھیں کہ یہ ضروری ہے کہ وہاں پہ کچھ اناثر ایسے ہیں جو کہ سراد پسندہ ہیں یہ بھی کچھ صحیح ہے کہ اس کے پیچھے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا ہاتھ ہے پر یہ بھی سیکھت ہے کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ دونوں سے بدزند ہیں انڈیا سے بھی پاکستان سے وہ کہتے ہیں میں تو ابھی ہو کے آیا تو پھر کلدیر صاحب لیکن ہندوستان کی حکومت تو کہتی ہے کہ محمودہ مفتی صاحب کی حکومت ہے یہ جو اعتجاج لوگ کر رہے ہیں ان کے ساتھ تو ہم کبھی بات ہی نہیں کریں گے میں نے تو کہیں یہ بحث نہیں ہوتے دیکھا جہاں پہ یہ کہا جائے کہ جمعہ ان کشمیر لوگ جو ہیں یہ اس معاملے کے فریق ہیں ان سے بات کی جائے سنا جائے کہ ان کا مسئلہ کیا ہے ان کے مسئلے کے بارے میں بات کرتے ہیں خالد صاحب ابھی بریک کی طرف جانا ہے کودیت نایر صاحب آپ کا بھی موقع جاننا چاہیں گے کہ اگر آخر انڈیا بھی اور پاکستان بھی چاہتا ہے اس کا حل کشمیری بھی چاہتے ہیں اس کا حل اور تمام لوگوں کو اس سے مسئلہ نہیں کہ ان کی حکومت بنائی جائے تو پھر آخر مسئلہ ہے کہ در حل کیا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کلدیپ نایر صاحب سے اور اب وہ ہمارے ساتھ لائن پر نہیں ہے لیکن خالد صاحب ایک بات تو وہ مان گئے کہ کشمیری چاہ رہے ہیں کہ ان کا الگ کنٹری بنایا جائے تو وہ پلیمیسائیٹ کی بات اس تصفاب رائے کی بات وہ تمام چیزیں ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ چیک ہے ان کو حق دے وہ کیوں نہیں مانتی انڈیا گورنٹ لیکن پہلی بات تو ہے کلدیپ نایر صاحب ہندوستان کے ایک بڑے بائزت میڈیا کی پرسنلیٹیز ہیں وہ ایمبیسٹر بھی رہے ہوئے ہیں لیکن میں آپ کو بات بتاؤں جو انہوں نے بات کہی ہے اگر آج آپ ہندوستانی میڈیا پڑھیں یا سنے ٹی وی پر وہ ایسی بات نہیں کر رہے ہندوستان کا میڈیا ہندوستان کی گورنمنٹ صرف اس کو دیکھ بات کر رہی ہے کہ جو جمعوین کشمیر میں اتجاج ہو رہا ہے یہ الہدگی پسند اور دہشت کر رہے ہیں اور یہ سارا کچھ پاکستان کروا رہا ہے وہ کشمیریوں سے پالیسی یا کشمیروں کی مردی کی بات نہیں کر رہے ہیں بدکسنتی سے جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں سوائے الجزیرہ ٹیلیویجن کے جس نے یہ کہا ہے کہ جناب کشمیریوں سے پوچھیں وہ کیا چاہتے ہیں دنیا میں اگر بہت بڑی بات ہوئی ہے نیوورک ٹائمز کا کل آیا ہے ایڈیٹوریل انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ جناب وہاں پر ہیومن رائٹس کا خیال رکھیں فلانی گولی نہ استعمال کریں تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہیومن رائٹس کا مسئلہ نہیں ہے یہ سیاسی مسئلہ ہے کہ کشمیر کے لوگ اس وقت ہندوستان کی جو پالیسیاں ہیں ہندوستان کے رویے کو برداشت نہیں کر رہے وہ چاہتے ہیں ان کو ایک نیا مستقبل دیا جائے اچھا یہ کہنا تو آسان ہے دنیا اس وقت ہندوستان کو بہت بڑی جمہوریت ایک بہت بڑی کانومی تصور کرتی ہے خود رپورٹ یہ ہے کہ صرف کشمیر میں جو جنہیں آپ فریڈم فائٹرز کہیں ان کی تعداد چند سو سے زیادہ نہیں ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پھر ازادی کی طرف یہ جو کیسی جائے گی نہیں کہ اس کو کیسے آپ کنورٹ کریں گے کتنی دیر تک کشمیر کے لوگ ظلم سہتے رہیں گے پاکستان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہم کسی طرح بھی یہ نہ اس چیز کو ممکن نہ بنائیں کہ وہ لوگ جن پہ دنیا کا اتراز ہے ہمارے ملک میں کیسے لوگ ہیں جن کے لوگ دشمن دہشتگرد کرتے ہیں ان کو کبھی کشمیر میں داخل نہ ہونے دیں پاکستان کا کام ہے اس کشمیر کی جو ساری مومنٹ ہے اس کو سفارتی سطح پر میڈیا پر اجاگر کرے کشمیریوں کو حوصلہ دے اور وہ لوگ اپنی مہم کو جاری رکھیں پاکستان کے ہاتھ کبھی بھی کشمیر مومنٹ میں نظر نہیں آنے چاہیے اور وہاں کے لوگ اب خود اٹھے ہوں ہیں اور وہ وہاں کے لوگوں کی احتجاج وہاں کے لوگوں کے تمام یہ جو ہم لوگ سیچویشن دیکھ رہے ہیں وہاں کے اپنے لوگ اٹھے اگر فریڈم پائٹلز کی بات ہوتی تو کچھ گنے چونے نمبرز ہوتے لیکن اب جو ہم سیچویشن دیکھ رہے ہیں بچے بڑے خواتین ہر شخص جو ہے نکلا ہوئے سڑکوں کے اوپر اور سڑکوں کے اوپر یہی احتجاج کرتا ہوا کہ کشمیر کو اس کا حق دیا جائے حق دینے کے لیے ہندوستان تیار نہیں بلکہ میڈیا کو بلوک کیا جا رہا ہے میڈیا کو وہاں جانے سے خبریں دینے سے جو ہے تمام روکا جا رہا ہے برحان وانی کی خبر کے اوپر بھی میڈیا کو بلوک کرنے کی کوشش کی گئی لیکن جہاں فوج کی بربریت کی یہاں بات کرتے ہیں تو پھر فوج کا کو جو ٹرکی کے اندر کرنے کی کوشش کی گئی جسے ناکام بنا دیا گیا اس سے بات ترکی کی کیا سیچویشن ہے اس حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں ترکی کے اندر خالد صاحب جس طریقے سے سیچویشن چلی اب لگتا ہے کہ اردوگان صاحب جو آگے نیکس پروف کر رہے ہیں اس سے کچھ لوگ نالا نظر آتے ہیں پریس کے اوپر میڈیا کے اوپر ملٹری کے اوپر جیڈیشری کے اوپر ایڈکیشن کے اوپر یہ جو کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے اس سے بڑے لوگ نالا نظر آتے ہیں یہ بالکل بات ٹھیک ہے کہ اس بغاوت کو کامیابی سے ختم کرنے کے بعد ترکی کی حکومت نے جو اقدامات کیے ہیں وہ بڑے انتہا پسندی کے اقدامات ہیں ججز کو پولیس کو فوجیوں کو پریس کو پتلا بھائی یوں لگتا ہے جیسے سب لوگ جو تھے وہ اس بغاوت میں شامل تھے ان کو علیدہ کر کے نئے لوگوں کو سامنے لائے جا رہا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بغاوت کو ناکام بنانے کے بعد جمہوریت کا اور اردوگان کا قد بڑھ گیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ترکی عوام نے اردوگان کی حمایت کی ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اردوگان صاحب نے جو ترکی کے لیے کیا جو ترکی کے عوام کے لیے کیا انہوں نے ترکی کو بہت اونچے مقام تک پہنچا دی ترکی کی سیاست ترکی کی اقتصادی صورتحال اور خصوصاً ترکی کا دنیا میں مقام ان کی ویسے بڑا بلند ہوئے ہیں لیکن اب مغرب کہہ رہا ہے اور خاص طور پر امریکہ کہہ رہا ہے کہ اس بغاوت کے رد عمل میں جو اردوگان صاحب نے فیصلے کی ہیں اس سے معاشرے میں انتشار پھیلے گا فیلال ایسا نظر نہیں آرہا ہے اس وقت جتنے انہوں نے اقدامات کی ہیں ان کی عوام میں پذیر آئی ہے لیکن یاد رکھئے گا جب کبھی بھی آپ ریونج لیتے ہیں اسلام کبھی بھی انتقام کی اجازت نہیں دیتا جب کبھی بھی انتقامی آپ کروئے یا کریں گے اس کا رد عمل ضرور ہوگا بہت دنوں سے یہ بات کہی جاری تھی کہ اردوگان صاحب ترکی میں بہت مضبوط ہو رہے ہیں آثاریٹیٹیو ہو رہے ہیں تو میرے خیال میں ہم ایک برادر ملک کے طور پر ہمارے ان سے بہت اچھے تعلقات ہیں ہم چاہیں گے یہ کہ ترکی اپنے تمام معاملات کو بیانہ روی سے سٹیبلیٹی سے کرے انتقام کی سیاست کی طرف نہ جائے ہم ان کے لئے نیک خواہشات رکھتے ہیں خالد صاحب یہاں مجھے قطع کلامی کرنی پڑی گی ہمارے ساتھ نہیں سے ایک صحافی موجود ہیں ٹی آر ٹی سے ان کا تعلق ہے فیصل عزیز خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے فیصل عزیز خان صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کی ہمارے شو میں فیصل صاحب یہ بتائیے گا ترکی میں کو جب ایک تو فیل کیا گیا اس میں آپ کے چینل کو بھی بند کیا گیا اس ٹائم پر آپ بھی وہاں موجود تھے آپ نے وہ سیچویشن ساری خود دیکھی خود ملاحظہ کی یہ بتائیے گا کہ اب کیا سیچویشن ہے جو عردوگان صاحب کے سٹیپس ہے اس سے کہیں عوام میں انتشار یا کوئی ایسی چیز تو نہیں پائی جا رہی کہ عوام کہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے دیکھیں جو صورتحال اس وقت کیا ہیں جیسے بھی خالد صاحب بھی فرما رہے تھے بظاہر تو بہت خوفناک نظر آ رہی اگر آپ بہار سے دیکھیں کہ پچھا ساٹھ ہزار لوگوں کو نوکریوں سے برخواست کیا گیا ہے سسپنٹ کیا گیا ہے حراست میں لیا گیا ہے پھر کچھ میں سے ان کی گرفتاری بھی ہوئی ہے آگے ان لوگوں میں سے لیکن یہاں پہ صورتحال اتنی خطرناک ہے نہیں دیکھیں بالکل کنسرن ہے یورپین یونین کو بھی ہے امریکہ کو بھی ہے لیکن یہ جو موومنٹ اس وقت جو موو بے چلی ہے عردوگان صاحب کی جانے سے ترکی میں کافی عرصے سے چل رہی ہے اور اس کا جو ٹارگیٹ ہے اس وقت اس پیسیفک موو کا وہ گلن ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے جو آپ بھی واقف ہیں جس سے اور وہ کافی عرصے سے اس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈیکلیر کر دیا گیا ہوا ہے ترکی میں اس کا خلاف ایکشن بھی کافی عرصے سے چل رہا تھا تو چل رہا تھا اسنی تیزی سے نہیں چل رہا تھا اور گلن کو یہاں پہ ایک پیرلل سیٹ کہا جاتا ہے یہ بہت بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے اور جو ایڈیوکیشن سیکٹر پہ بہت زیادہ کرٹسزم ہو رہا ہے کہ ایڈیوکیشن سیکٹر میں ہزاروں ٹیچرز کے لائسنس بھی انہوں کے خلاف بھی کاروائی ہو رہی ہے تو اس کی بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ جو گلن ہیں ان کا بیسے کام ہی یہاں پہ ایک کیارٹی اور ایک جس پر کہنے جی ایڈیوکیشن سیکٹر میں تھا تو آپسی جب یہ کاروائی ہوگی میں آپ کو سوری ہاں مداخلت کرتے مداخلت کرتے ہیں وگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ گلن صاحب تو ایک بڑا صوفی اسلام کو پھیلانے کی کوشش کر رہی ہیں انہوں نے نا صرف ترکی میں بلکہ پاکستان جیسے کئی ملکوں میں انہوں نے فلاہی سکول کھولے ہیں تو کیا واقعتاً ان کی جو تعلیمات ہیں وہ اتنی تشدد آمیز ہیں کہ وہ ترکی ان کو اس طرح بلکل ختم کرنا چاہتا ہے دیکھیں ان کے پاس ایسے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے اگر آپ پاکستان میں بھی کیونکہ بارال میں زیادہ افسر نہیں ہوں آپ پاکستان سے آئے ہوئے نام نہیں لینا چاہوں گا اگر آپ پاکستان میں بھی بہت ساری ایسی 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 جن کا بزاہر کام چیاریٹی کا ہی ہے ایڈیوکیشن کا ہے فلاہ و بیبوز کا کام کرتے ہیں لیکن ان کا جو کام ہوتا ہے وہ بیٹھے وہ دوسرا ہوتا ہے اور یہ بہت سوچ سمجھ کے ٹیوریسٹ ارگنیزیشن جب اس کو ڈیکلیئر کیا گیا ہے اس میں اس کے جو ماننے والے ہیں یا ان کے پیروکار ہیں جو کہ یہاں لاکھوں کی تعداد میں ہیں بہت بڑی تعداد میں ہیں ان کا ایک پیرلل سسٹم جو ہے ان کا گورنمنٹ کا کہنا یہی ہے کہ وہ اس پیرلل سسٹم کے ذریعے حکومت پر بھی کنٹرول کرنا چاہتی اور اس میں مسلح جدوجہد بھی شامل ہے اس کے بڑی مثال میں آپ کو سبھی جو جنرل جو آمی چیف تھے جن پر ایس پی کی ایجن کو مطلب ڈیٹین کیا تھا یہ گو برگیڈ نے ان کے جو ای ڈی سی تھے وہ اپنے شاید پڑھا ہو وہ بھی ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے انہوں نے خود اطراف کیا ہے اس بات کا اپنا ایک ٹیسیمنی انہوں نے دی ہے جس انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ بہت درستے سے ان کے لئے کام کرے تھے اور وہ اس کو کا اس طرح ہے تو ایک مسلح جدوجہد تو ان کی یہ نظر آ گئی تو ظاہر ہے لیکن پاکستان ویسے رشیا میں بھی ان کو بین کیا گیا اور بہت سارے ملکوں میں ان پر پابندی لگائی گئی ہے اور یہ بہت دفعہ کہا جا رہا ہے یہ اوپن ڈک لے رہا ہے اس کو پہلے بھی کئی سالوں سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ اس کام میں ملوث ہیں اور اب یہ بات واضح ہو کہ کل کے سامنے بھی آئی ہے پھر تو آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر ان کی اتنا بڑا گولین مومنٹ کا اتنا بڑا اثر نفوز تھا اس کو اگر سوسائٹی دے ختم کرنا ہے اور اگر اس کے لیے اتنے لوگوں کو پکڑنا پڑے گا تو یہ تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ترکی کو ایک مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑے بہت جنرل صاحب بہت مشکل صورتحال ہے میں اس میں ایسے بھی کہوں گا کہ آپ دیکھیں ٹرکی میں جو سٹار آفیس رہی یعنی جنرل رینک ہیں جو اس میں بگیڑی جنرل سے لے کر میں لیفن جنرل جنرل تک بات کروں گا وہ ایک انداز ایک مطابق چین سو چھپن افسران ہیں ایسے جو جنرل رینک کے ہیں ان میں سے نینانوے پہ تو اب تک فرد جرمائد ہو چکی ہے اور غالباً چودہ ابھی مزید ہیں جو موجود ہیں ڈیٹینشن میں جن پہ ابھی فرد جرمائد نہیں ہو چکی تو اب یہ دیکھیں تھرٹی فائی پرسنٹ تو تقریباً ان کے آرمی کے جنرل ہی نکال دیے گئے لیکن ہم ہم ترکی کے لیے نیک خواہشات رکھتے ہیں اور ہماری دعا ہوگی کہ ترکی میں بہتر حالات ہوں یہ ہے کہ پبلک ابھی تک ساتھ ہے آج بھی جیسے پریزنٹ بھی ان کے نکلے پرائم منسٹر بھی نکلے میرا خود کل پرسو اور آت کو تکشین سکوئر جانا ہوا پبلک ابھی تک ساتھ ہے جو پریزنٹ کی اپیل ہے اس پر پبلک ابھی تک ساتھ ہے اس وقت پبلک میں وہ ریزنمنٹ نہیں ہے ریزنمنٹ نہیں ہے جو کہ سننے میں نہیں آ رہا تھا اتنا جنرلی پاکستان کے اندر یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید اس کو نیگٹیبلی پرسیب کیا جائے فیصل عزیز خان صاحب آپ نے ہمیں ترکی سے جوائن کیا ٹی ار ٹی کے وہاں کام کرتے ہیں صحافی ہیں بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے بھی ہمیں جانا ہے بریک کی طرف بریکس کو کنکل کریں بریک پہ جانے سے پہلے ترکی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور دوسری ٹاپک پہ جانے سے پہلے خالد صاحب صرف ایک چھوٹا سا سوال کہ پاکستان میں بھی بڑی باتیں ہو رہی تھی کہا جا رہا تھا کہ جانے کی باتیں جانے دو وہ پوسٹرز لگ رہے تھے لیکن اتا سیم ٹائم کیا یہ درست ہوگا کہ حکومت اتنا خوش ہو جائے کہ ترکی جیسا رد عمل یہاں بھی دیکھنے کو ملے گا پہلے تو ہمیں دعا کرنے چاہیے کہ ایسا حادثہ پاکستان میں نہ ہو کہ فوج جو ہے وہ ٹیک آر کرنے کی کوشش کرے لیکن پاکستان کے حالات مختلف ہیں یہ اس کو تحقیقت ہے کہ پاکستان میں اگر ایک تنظیم ایک ادارہ سب سے داد مقبول ہے تو وہ افواج پاکستان ہے اور ان کی مقبولیت کی ایسا وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنا خون دے کر ملک میں امن کی صورتحال کو بہتر کیا ہے اور ابھی تک ہماری سیاسی حکومتیں جو ہیں وہ اپنے لیے مقام وہ پیدا نہیں کر سکتی لہذا ترکی کی صورتحال ہم سے مختلف ہے لیکن ہماری دعا یہ ہے کہ یہ صورتحال ترکی جیسے پاکستان میں ظاہر نہ ہو دعا تو ہماری یہی ہے لیکن دعا ہماری یہ بھی ہے کہ خواتین اور مردوں میں جو ایکوائلٹی ہو وہ ہو جو آنر کلنگ کی باتیں ہوتی ہیں جو آنر کلنگ کی جاتے ہیں آئے دن ہوا کی بیٹی کو آنر کلنگ کا نشانہ بنایا جاتا ہے وہ ختم گیا قندیل ولوچ کے قتل کے بعد اب یہ سوال اٹھنے لگ گیا ہے اور اس سے پہلے بھی سوال اٹھتا تھا لیکن اب بل کی باتیں سامنے آنے لگ گئی ہیں بات یہ اٹھتی ہے کہ کیا آنر کلنگ اسی طریقے سے چلتی جائے گی یا اس کے خلاف کوئی لیجسلیشن بھی ہوگی خالد صاحب کیسی طرح ہوا کی بیٹی جو ہے بیاروں مددگار اسی طرح قتل ہوتی رہے گی دیکھیں پاکستان کے دفاع میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ آنر کلنگ صرف پاکستان میں نہیں ہوتی تمام جو ترقی پذیر ملک ہیں ان میں آنر کلنگ ہوتی ہیں اندوستان میں ایسے واقعات دالت لڑکیوں کے واقعات بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن یہ شرم کی بات ہے اور نہ صرف یہ کہ خواتین کی آنر کلنگ شرمناک بات ہے اقلیتوں کے ساتھ سلوک تمزور طبقوں کے ساتھ سلوک غیر مذہبوں کے ساتھ سلوک یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان میں جس میں بے انتہا بیٹی گزر ہوتا ہے اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں یہ ہماری سماجی اور ذہنی جہلیت ہے اور یاد رکھیں یہ زیادہ تر کسے کہاں ہوتے ہیں غریب گھروں میں چھوٹے شہروں میں کبھی آپ نے سنا ہے کہ کوئی پڑھے لکھے کوئی امیر گھرانے میں ایسا رویہ اور بہت کم یہ سارے کسے ہوتے ہیں چھوٹے جگہوں پر کندیل بلوچ کے ساتھ جو ظلم ہوا وہ ڈی جی خان کے کسی گاؤں میں رہنے والی خاتون تھی تو یہ ہماری سماجی اور ہماری ذہنی جہلیت کا اظہار ہے ہمیں اسے ختم کرنا چاہیے لیکن اس کے لیے صرف قانون ضرور نہیں ہے گوہ کہ میں بڑے خوشی ہوئی کہ پاکستان میں یہ قانون بن رہا ہے کہ ابھی آنر کلنگ کے اوپر جو خاندان ہے وہ معاف نہیں کر سکتا خاص طور پر قتل کے معاملے میں معاف کر سکتا ہے لیکن عمر قید کے لیے وہ معاف نہیں کر سکتا یہ ایک بڑی اچھی پیشرفت ہوگی لیکن قانون سے کام ٹھیک نہیں ہوگا ذہنوں کا بدلنا ہے یہ ذہن تب ہی بدلیں گے جب آپ خواتین کو معاشرے میں نہ صرف تعلیم اور صحیحت کے سہولتیں دیں گے بلکہ ان کو طاقت دیں گے طاقت کا مراد یہ ہے جب خواتین جج ہوں گی جب خواتین فوجی افسر ہوں گی وزیر ہوں گی ڈپٹی کمیشنر ہوں گی تب لوگ پہچانیں گے کہ خواتین اس معاشرے میں مقام رکھتی ہیں لیکن آگے بڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے نا خالد صاحب بڑی بڑی رکاوٹیں آتی ہیں خاتون کے راستے میں مرد کے راستے میں بڑا ڈفرنس ہوتا ہے لیکن at the same time قانون سازی کی بات کی وہاں ویمن پرٹیکشن بل پنجاب کی بات ہوئی اس کے اوپر بہت سارے جو ہیں وہ اعتراضات اٹھے اعتراضات اٹھنے کے بعد اس کو مول کرنے کی باتیں آگئی سامنے اب قانون بن بھی جاتا ہے اور قانون بننے کے بعد پھر جو یہ طبقے ہیں جساں مفتی قوی صاحب کے حوالے سے بھی کچھ ریاکشن سامنے آئے تھے یہ کچھ کہیں گے کچھ ریاکشن ہوگا یا یہ اس کے حمایتی ہوں گے دیکھیں پاکستان میں یہ جو سماجی پسمانگی ہے اس کو پرموٹ کرنے والے کئی طبقے ہیں چونکہ پاکستان ابھی تک ایک کئی لحاظ سے قبائلی اور ایک فیوڈل سسٹم ہے تو طاقت اور آدمی کبھی بھی اپنی طاقت کو نہیں جانے دے گا خواہ وہ ووٹر کی طاقت ہو خواہ وہ خواتین کی ازادی ہو خواہ وہ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک ہو خواہ وہ محولیات کی تحفظ کی بات ہو طاقت اور آدمی یہی چاہے گا کہ وہ جو چاہے کرنا چاہے وہ کر لیں اس کو توڑنے کے لیے ضروری بات ہے کہ قانون بنے قانون کا نفاظ کیا جائے لیکن اس سے زیادہ میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ کمزور طبقوں کو طاقتور بنائیں جب وہ بینکوں سے کرزے لے سکیں گے ان کو نوکریاں ملیں گی وہ فیصلے کریں گے خود بخود صورتحال بدلے گی اچھا یہ بھی کہنا غلط ہوگا کہ پاکستان میں صورتحال بالکل نہیں بدلی پہلے کی نسبت آج اقلیتیں ہوں کمزور طبقیں ہوں خواتین ہوں ان کو پہلے کی نسبت بہت زیادہ قوت ملی ہے لیکن بہت زیادہ سفر ابھی بھی ہم نے تیہ کرنا ہے تو یقیناً جب یہ قانون آپ نفاظ کریں گی ان قانون کا آپ کو مضاہمت ہوگی لیکن اگر حکومت کے پاس ویل ہو تو اس کے پاس ایک بہت بہت سپورٹ بھی ہے 51 فیصد آبادی 50 فیصد آبادی حکومت کی حمایتی ہے اس کو دھارے سباہ پھر آپ کس طرح اسپیکٹ کر سکتے ایک پاکستان کی ترقی لیکن قانون کی نفاظ کے لیے خالد صاحب گورنمنٹ کی ویل ہونا بہت ضروری ہے اور یہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر قوانین کی گورنمنٹ ڈائریکلی انڈائریکلی خود خلاف ورزی کر رہی ہوتے تو گورنمنٹ کیا امپلیمنٹ کروائے گی دیکھیں وہ جب حکومت تو یہ پتا ہوگا کہ یہ لوگوں نے ووٹ کرنا ہے خواتین اٹھیں گی جب وہ خواتین سرویس میں ہوں گی میڈیا میں ہوں گی تو پہلے کی نسبت بڑا شور مجھتا ہے ابھی دیکھیں آج کندیل بولٹ کے اوپر میں دیکھ رہا تھا سینن کے لیڈ سٹوری تھی اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے حالات بہت اچھے ہیں لیکن پاکستان کا چہرہ ٹھیک نظر نہیں آرہا ہمیں پاکستان کے چہرے کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک وہ پاکستان دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے جس میں رواداری ہو جس میں انسانی ہمدردی ہو جس میں آرٹ ان کلچر ہو جس میں مذہب کا وہ رخ پیش کیا جائے جو انسانیت کے لیے ہمدردی والا پہلو رکھتا تو میں سمجھتا ہوں ہمارے لیڈروں کو یہ احساس کرنا چاہیے کہ ان کو پاکستان کا ایک دنیا کے سامنے نیا چہرہ پیش کرنا ہے اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں خواتین ایک بہت بڑا ہمارے لیے ذریعہ ہے اگر ہم دنیا کو یہ بسا سکیں کہ ہم ایک اسلامی مملکت میں خواتین کو وہ مقام دے رہے ہیں جو اسلام نے دیا تھا اور قانون کے ذریعے ہم اس کو انشور کر رہے ہیں تو اس سے ہماری دنیا میں اور اس کی امپلیمنٹیشن سب سے ضروری ہے امپلیمنٹیشن ہوگی یا نہیں ہوگی جب سوال یہ آتا ہے کہ آنر کلنگ آنر کلنگ کی جب بات آتی ہے تو کسی کو مارنے میں کون سی غیرت کون سی عزت کیا اس ٹائم پر غیرت اور عزت کو دھجکا نہیں لگتا جب کسی کا قتل کر دیا جاتا ہے اور قاتل کہلائی جاتا ہے تو اس میں کون سی عزت یہ سوال پیدا ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو آنر کلنگ کرتے ہیں لیکن ناظرین جب خواتین کی بہتری کی بات آئے گی یا خواتین کی امپاورمنٹ کی بات آئے گی تو ایک فسادی طور پر ان خواتین کو یا ایسے طبقے کو جو کہ اتنے زیادہ ڈیولپ نہیں ان کے لیے ایک فسادی اور معاشی طور پر ان کو سٹرینٹس پروائیڈ کرنی ہوگی اور معاشی طور پر سٹرینٹس پروائیڈ کرنی ہوگی تو خالد صاحب پاکستان کی معاشی صورتحال کو بہتر کرنا پڑے گا کچھ بہتری تو نظر آئی ہے معاشی صورتحال میں کچھ ایسیا کے اندر سب سے بیسٹ مارکٹ کنسلر کیا جا رہا ہے اب دنیا کے اندر پانچ بھی بیسٹ کہا جا رہا ہے تو کچھ بہتری دیکھ رہے ہیں یہ چند ایک ریپورٹس جو آئی ہیں بلومبرگ کی اور دوسرے کئی اداروں کی ایٹلانٹک میڈیا کی انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی سٹاک ایکشینج جو ہے اس میں جو منافع کی شرع ہے تقریباً ستارہ فیصد جبکہ ہندوستان وغیرہ ہمیں پانچ سے فیصد ہے یہ ایشیا کی بیسٹ پرفارمنگ سٹاک مارکٹ ہے اور اب ہمیں امرجنگ مارکٹ کا ایک درجہ بھی مل گیا ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دنیا میں جو بہت بڑے فنڈز ہیں وہ امرجنگ مارکٹ میں آ کر انویسٹ ہوں گے ہماری سٹاک مارکٹ میں اور پیسہ آئے گا اس سے ملک کی اقتصادی صورت حل جنر بہتر ہوگی لیکن یاد رکھئے گا سٹاک مارکٹ پاکستان کی ایکانومی کا دس فیصد حصہ بھی نہیں ہے پاکستان میں اگری کلچر پاکستان میں لارج منوفیکٹرنگ جو ہے پاکستان میں فورنڈ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اور نئی فیکٹریوں میں انویسٹمنٹ ابھی تک بہت کم ہے اگر ہم نے یقینی طور اگر ہم نے اپنی ایکانومی کو درست کرنا ہے تو ہمیں پہلی بات تو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایسا موڈل اختیار کریں جس کے ذریعے کم مرات یا تفتقہ جو ہے غریب لوگوں کو بھی اس ایکانومک ترقی میں حصہ ملیں اگر وہ پیچھے رہ گئے تو وہ کہیں گے جی تن لوگوں کے ہاتھوں میں دولت آئی دوسری بات ہم نے اپنی زہرات کو بہتر کرنا ہے اس کے ذریعے ہماری ترقی ہوگی اور تیسری بات جو بھی ترقی ہو اس میں نوکریاں ملیں لوگوں کو ترخہ اچھی ملیں اس وقت جو سٹاک مارکر کی صورتحال بہتر ہے پاکستان میں ریل سٹیٹ کی صورتحال بہتر ہے ان تمام چیزوں کے باوجود ایک پڑے لکھے آدمی کو نوکریاں نہیں مل رہی مل رہی ہے تو ترخہ اچھی نہیں مل رہی ترخہیں مل رہی ہیں تو وہ اس صورتحال میں نہیں ہے کہ وہ غربت سے میڈل کلاس میں جا سکے اور پاکستان کو میرے خیال میں اقتصادی طور پر بہت منصوبہ بندی کی ضرورت ہے سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی human skill جو ہے اتنی بڑی جو ہمارے پاس population ہے اس کو بہتر تعلیم بہتر صحت گذریے اس کا skill level بڑھائیں تاکہ یہ کارامت ثابت ہو شوکفت تطام سے پہلے ایک quick chance خالد صاحب کیا یہ حکومت جو دعوے کر کے آئی تھی کہ اقتصادی طور پر بہت آگے لے جائیں گے بزنس میں انہیں تو شاید بہت اچھی policies ہوں یہ حکومت اس موادوں کو وفا کر پائی یا نہیں کر پائی میں سمجھتا ہوں کئی معاملات میں تو بہتری آئی جیسے ہم میخل اگلے سال تک ہماری بجلی کی صورتحال بہتر ہو جائے گی ہمارے foreign exchange reserve جو ہیں وہ بہتر ہو گئے ہیں بہت بڑا سی پیک کا جو ہے وہ آپ کو ایک فائدہ ملنے والا ہے لیکن جو ملک کی اندر investment ہونی چاہیے جو taxation based بہتر ہونا چاہیے ملک میں لوگ کا skill level بہتر ہونا چاہیے وہاں ہمیں ابھی بہت اور کام کرنے بہت کام ابھی بہت راستہ thank you so much خالد مقبول صاحب ہم نے میں جوئن کی ابھی بہت راستہ ہے جو کہ تیہ کرنا اور اس راستے کو تیہ کرتے کھتے ابھی کافی time لگے گا لیکن at the same time کیا وہ وعدے وفا ہو پائے جو حکومتیں وعدے کیے تھے جو ابھی GDP کے شرعہ بتائی گئی تھی کیا وہ شرعہ درست تھی یا نہیں تھی سوالات یہ بھی اٹھتے ہیں اور اقتصادی طور پر جب تک ملک کو مستحقم نہیں کریں گے تو پھر پاکستانی عوام کی بہتری ملک کی بہتری ملک کو آگے لے کر جانا اور دہشتگردی کے خاتمے کے بارے میں باتیں کرنا بہت مشکل ہو جائے گا جب تک اقتصادی طور پر پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا کو رہیے گا اللہ حافظ